ناظرین پاکستان کی سب سے زیادہ باکس آفیس پر تحلکہ مچانے والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جات ہے اس فلم نے سب سے زیادہ باکس آفیس کلیکشن کیا ہے یہ فلم ایکشن ڈراما اور رومان سے بھرپور فلم ہے اس نے بالی وود اور ہالی وود کی فلموں کو بھی باکس آفیس پر پیچھے چھوک دیا ہے یہ فلم صرف پچاس سے پچپن کروئے کے بجٹ میں بنائی گئی ہے اس مووی کو بلالدہ شاہی نے ڈیریکٹ کیا ہے اور اس فلم میں فواد خان، حمزہ علی عباسی، حمائمہ ملک، مہرہ خان، شفقہ چیما اور دیگر اداکاروں نے بھی بہترین اداکاری کا مظہرہ کیا ہے اس فلم نے اپنے ریلیز کے پہلے تین دن میں ہی پچیش کروئے کا حدف عبور کا لیا تھا اب بالی وود کی دو بڑی فلموں سنجو اور سلطان کو بھی پیچھے چھوڑ کر رکھ دیا ہے ناظرین ورڈ ورڈ اس فلم کو بہترین سپانس مل رہا ہے جس میں یوکے، ناروے، امیرکا، یو اے ای اور دوسرے ممالک شامل ہیں یہ فلم پنجابی زبان میں بنائی گئی ہے اور پنجابی کی زبان میں آج تک جتنی بھی فلمیں بنی ہیں اس فلمیں ان سب کو پیچھے چھوڑ کر رکھ دیا ہے یہ ایک بہت حیرت انگیز اور دلچسپ بات ہے کہ اس نے تمام پنجابی فلموں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نمبر ون پوزیشن حاصل کر لی ہے اس فلم کو آئی ایم ڈی بی میں ایٹ پوائنٹ نائن ریٹنگ ملی ہے اور یہ پاکستان میں اب تک کی سب سے ہائیسٹ ریٹنگ ہے آج اس فلم کو ریلیز ہوئے پورے انتالیس دن مکمل ہو چکے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ باکس آفیس پر انتالیس دنوں میں اسی کروڑ بیالیس لاکھ کا کولیکشن کائی چکی ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے اوورسیز پاکستانی بھی اس فلم کی کامیابی میں بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں اس کے علاوہ دوسرے مولک جن میں جرمنی، سنگاپور، یو اے ای، یوکے، آسٹریلیا، یو ایسے، نیوزیلینڈ، سپین، انڈونیشیا، اکلی، پولینڈ، جاپان اور دوسرے مولک شامل ہیں یہ اوورسیز سے اب تک ایک سو چھبیس کروڑ کا باکس آفیس کولیکشن کر چکی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس فلم نے ورلڈ وائٹ دوسر پانس کروڑ کا بری دنیا سے باکس آفیس کولیکشن کیا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس فلم نے بالی وڈ کی بڑی بڑی فلموں کو پیچھے چھوک دیا ہے جن میں تھینک گارڈ، آر آر آر، رام سٹو جو کہ پانسو کروڑ سے زیادہ کے بجھت میں بنائی گئی فلمیں ہیں یہ سب فلمیں شامل ہیں اس نے ان سب فلموں کو پیچھے چھوک دیا ہے آپ تو انڈین فیمی بھی چاہتے ہیں کہ یہ فلم انڈیا میں ریلیز ہو انڈیا کے جو ٹاپ کرٹکس ہیں انہوں نے بھی اس فلم کی کامیابی کو سراحا ہے اور اس فلم کی انڈیا میں بھی ریلیز کرنے کی دیماند کی ہے انڈیا کے سب سے مشہور ڈائریکٹر کرن جوہر نے بھی اس فلم کو دیکھا ہے اس فلم کو دیکھنے کے بعد کریں جوہین نے اس فلم کے ڈیریکٹر بلال اشاری سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے تو ناظرین آج ہم نے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ دی ہیں پاکستان کی سب سے نمبر ون پنجابی فلم ڈی لیجنڈ آف مولا جٹ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے تو ناظرین ہم ڈیلی بیسیز پر آپ کو اس فلم کی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کھل لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ان ٹائم مل سکے اور فرنڈز اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دیں